السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اسے ایک میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ عام طور پر عیدگاہ میں نماز نفلی نماز پڑھنا کیسا ہے جیسے کہ عام طور پر عید اور بقریت چھوڑ کر ایسے عام طور پر اگر کوئی عیدگاہ جاتا ہے اور اس کا مند کرتا ہے کہ وہ دو رخات نفل نماز پڑھے تو ایسی سیچویشن میں نفلی نماز عیدگاہ کے اندر ادا کرنا یا اسی طرح اگر فرج نمازیں چھوڑ جاتی ہیں اور وہ عیدگاہ میں پڑھنا چاہے تو کیا وہ پڑھ سکتا ہے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ عیدگاہ میں عید کی دن کوئی نفل نماز نہیں ہے تو عیدگاہ میں اگر کوئی آتا ہے عید کے علاوہ تو کیا اس کا دل کہتا ہے نماز پڑھے تو کیا پڑھ سکتا ہے تو دیکھئے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ تحق کرنا ہوگا کہ وہ جو دو رکعت پڑھنا چاہتا ہے وہ کس نیے سے پڑھنا چاہتا ہے کیا ہے اس کے ذہن میں کیا اس کے ذہن میں یہ ہے کہ جیسے مساجد میں جاتے ہیں تو تحیط المسجد ہوتی ہے تو ہم جو ہے یہاں عیدگاہ آگئے ہیں تو یہاں بھی تحیط المسجد ہونی چاہیے تو اگر کوئی اس نیت کے ساتھ دو رکعت پڑھنا چاہتا ہے کہ جیسے ہم مسجد میں جاتے ہیں پڑھتے ہیں یہاں بھی پڑھیں گے تو غلط ہے کیونکہ یہ عیدگاہ مسجد نہیں ہے اس لئے عیدگاہ پر مساجد کے آکامات لاغو نہیں ہوں گے بھائی صاحب نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اگر کسی کے نماز چھوٹ گئی ہے تو وہ اپنی چھوٹی ہوئی نماز عیدگاہ میں پڑھ سکتا کی نہیں بلکل پڑھ سکتا ہے اس میں کوئی حریص کی بات نہیں عیدگاہ میں بلکل چھوٹی ہوئی نماز پڑھ سکتا ہے کیونکہ وہ دنیا کے کسی بھی چپے میں جا کے وہ پڑھ سکتا ہے جہاں بھی اس کو موقع ملے اب کسی دن عیدگاہ میں جانے کا اتفاق ہوا اور وہیں پہ موقع ملے کہ نماز چھوٹ گئی تھی اور اس کو پورا کرنا ہے تو عیدگاہ میں اگر اس نے پورا کر لیا تو یہ کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اس کا عیدگاہ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ وضاحت ہے آپ کے سوال کے جواب ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی